کھو کر کسی بھی پاک جگہ پر کعبہ شریف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائے ہاتھوں کے پنجوں اور پیروں کے پنجوں کو خلا رکھے چہرے پر نقاب نہ لگائے دونوں پیروں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھے قدموں کو سیدھا قبلے کی طرف رکھے نظر سجدگاہ کی طرف رکھے اب زبان سے دل کی نیت کو دہرائے اور اس طرح نیت کرے مثلا نیت کے الفاظ نیت کی میں نے دو رکعت فرض نماز فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے روح میرا کعبہ شریف کی طرف نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز شروع کرے دونوں ہاتھوں کو اس طرح کاندوں تک اٹھائے کہ ہتھیلیوں کا رکھ قبلے کی طرف ہو اور چادر سے باہر نہ نکالے ہاتھوں کی املیاں نہ ملی ہوئی ہو اور نہ زیادہ کھلی ہوئی بلکہ اپنی حالت پر یعنی نورمل رکھے ہاتھوں کو کانوں تک نہ اٹھائے اب دونوں ہاتھوں کو نیچے لائے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھے اب سنہ پڑھے سنہ پڑھنا سنت ہے سنہ کے بعد تعاوز اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کے بعد سور فاتحہ پڑھے اور قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سرح یا تین چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت پڑھے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکو میں جائے رکو میں تھوڑا چھکیے یعنی اتنا کی ہاتھ گھٹنوں پر ہو زور نہ دیجئے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں چھکے ہوئے رکھئے مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں پھر انہوں نے نماز پڑھی اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں بھی رفایتین نہیں کیا مصنف ابن ابی شہبہ اب کم سے کم تین مرتبہ یہ تصویر پڑھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اب رکو سے سر اٹھائے اور بلکل سیدھے کھڑے ہو جائے اور دونوں ہاتھ کو نہ اٹھائے اور کہے سمی اللہ لمن حمد ربنا و لکل حمد اب بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے سجدے میں جاتے وقت پہلے گھتنوں کو زمین پر رکھے پھر ہاتھوں کو رکھے سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھوں کو زمین پر اور بعد میں گھتنوں کو نہ رکھے حدیث شریک نے آسل بن قلیب کے والد سے روایت کیا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سجدہ کرتے تو اپنے گھتنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھتنوں سے پہلے اٹھا لیتے سنن ابوداؤ ہاتھوں کے بعد پہلے ناکھ پھر پیشانی کو زمین سے لگائے سجدہ سمیٹ کر کیجئے یعنی بازو کروٹوں سے پیٹ ران سے ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیا زمین سے ملا دیجئے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اب کم سے کم تین مرتبہ یہ تصویح پڑھیں سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اب سجدے سے سر اٹھائے پہلے پیشانی کو اٹھائے پھر ناکھ کو اور دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھے اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے اور انٹی سورین پر بیٹھئے اور کم سے کم ایک تصویح کی مقدار بیٹھے رہے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اس طرح اٹھائے کہ پہلے پیشانی پھر ناکھ اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائے اور آخر میں گھتنوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو گھتنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک نہ لگائے حدیث حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا فرض نماز میں سنت یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ دیکھے مگر یہ کی معذور شیع ہو مصنف ابن عبی شیعبہ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور ویسے ہی پڑے جیسے پہلی رکعت پڑی تھی دوسری رکعت میں سنان نہ پڑے اب دوسری رکعت مکمل کرے جیسے پہلی رکعت آدھا کی تھی اور دونوں سجدوں کے بعد اس طرح بیٹھ جائے کہ دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالے اور الٹی سورین پر بیٹھے دوسری رکعت میں بیٹھنے کو قادہ کہتے ہیں جب قادہ میں بیٹھے تو دونوں ہاتھوں کے پنجوں کو ران پر رکھے اب پوری اتحیات پڑے اور جب اشہد اللہ الہہ کہے تو اپنی انگلیوں سے مٹھی بنا لے اور کلمے کی انگلی سے اس طرح اشارہ کرے اور جب اللہ پر پہنچے تو کلمے کی انگلی کو گرا دے اور پنجے کو کھول دے اور جیسے ہاتھوں کی پہلی حالت تھی اسی حالت میں رکھے یعنی ہتھیلی کو ران پر کھول کر رکھتے اور وَأَشْحَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَرَيْهُ شہادت یعنی کلمے کی انگلی کو اس طرح اوپر نیچے نہ کرے اور نہ اس طرح گول گول گھومائے انگلی کو حرکت دینا یا ہلاتے رہنا سنت نہیں حدیث اور پھر بائی طرف چہرے کو فیر کر سلام کرے اور اس طرح کہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ